جہن دوستو اس ویڈیو میں دوستو ہم بات کریں گے اسم رائیفل کے فیجیکل کی کس طریقے سے آج اسم رائیفل کا فیجیکل ہوا ہے کتنے کنڈیٹ ٹوٹل سینٹر پر آج پہنچتے ہیں کتنے جو ہے پاس ہوئے ہیں کتنے فیل ہوئے ہیں اور کہاں وہاں پر جو ہے کنڈیٹ فیل ہوئے ہیں تو دوستو آج کے فیجیکل کی کمپلیٹ جانکاری آپ کو اس ویڈیو ملے والی ہیں اس لیے ویڈیو کو لاشٹک دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلا دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے دن ابھی فیجیکل ہوئے ہیں ان سب کی جانکاری ہم پہلا ہی ویڈیو میں دے چکے ہیں تو یادی آپ ان ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں یادی آپ کو جانکاری چاہیے تو آپ اس ویڈیو کا ڈسکرپسن چیک کر سکتے ہیں وہاں پر وہ سب ویڈیو آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ آج کا جو فیجیکل کا پروسس رہا تھا وہ تھوڑا اور دنوں سے ہٹ کر رہا تھا ہٹ کر اس لیے رہا تھا کیونکہ دوستو آج کا جو فیجیکل میں کنڈیٹ فیل ہوئے تھے وہ بہت ہی کم ہوئے تھے اور ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی سینٹر ہیں اسمہ جتنے بھی سینٹروں پر فیجیکل ہو رہے ہیں وہ سبی پر سیم پروسس ہے آپ کا کسی بھی سینٹر پر فیجیکل ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جو سینٹروں پر فیجیکل کا پروسس ہے وہ 99% دوستو سیم ہے کچھ بھی چینجنگ نہیں ہے تو آج کے فیجیکل میں ایسا ہوا تھا کہ صوبہ اینٹری ہوئی تھی اینٹری یہاں پر ہوئی تھی دوستو جلدی ہو گئی تھی آج تو لگ بگ ساڑھے چار وزے کے قریب آج جو ہے اینٹری ہو گئی تھی صوبہ صوبہ ساڑھے چار وزے اینٹری ہوئی تھی گیٹس پر دوستو آدھار کارڈ ایڈمیٹ کارڈ اور ایپلیکیسن فرم دیکھے گیا تھا تین آئیڈی دیکھ کر دوستو وہاں پر اینٹری دے دی گئی تھی اینٹری ہونے کے بعد لگ بگ سات اے ایم یعنی کی صوبہ سات بجے رننگ ہوئی تھی رننگ کے لیے بچوں کو دولا دیا گیا تھا وہاں پر جو گروپ بنا تھا دوستو وہ دو سو پچاس کے قریب بندے چھے کنڈیڈٹ تھے ان کا گروپ بنا تھا دو سو پچاس کنڈیڈ کو ایک ساتھ دولایا گیا تھا جس میں دوستو جو کنڈیڈ رننگ میں پاس ہوئے تھے وہ لگو دو سو چالیس کنڈیڈ رننگ میں پاس ہوئے تھے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں صرف دس ہی کنڈیڈ دوستو وہاں پر رننگ میں فیل ہوئے تھے رننگ کا جو گراؤنڈ کا جو پروسیس تھے جو گراؤنڈ تھا وہ سیم کچھ اس طریقے سے تھا یہاں پر آپ دے سکتے ہیں یہ تھا آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ آپ سکین پر دے سکتے ہیں یہ تھا آپ کا یہاں سے آپ کو باپس آنا تھا یہی آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا یہی آپ کا فنسنگ پوائنٹ تھا یہاں سے سٹارٹ کرنے کے بعد میں آپ کو سجیتا جانا تھا 2.5 کلومیٹر آپ یہاں پر دے سکتے ہیں 2.5 کلومیٹر آپ کو یہاں سے ڈائٹ جانا تھا یہاں سے ٹوکن لینے کے بعد میں آپ کو یہاں سے باپس آنا تھا واپس آنے کے بعد یہ document آپ کو starting point پر دینا تھا جو آپ نے token لیا تھا token دینے کے بعد میں دوستو آپ کی جو running ہے وہ qualify ہو چکی ہے یعنی کہ complete ہو چکی ہے جو running کا process تھا دوستو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ road کا تھا تو کچھ جگہ پر چڑھائی تھی تو کچھ جگہ پر آپ کو اترائی بھی مل رہی تھی یعنی کہ ڈھلان تھا تو آپ واپس میں جیسا آپ چڑھ رہے تھے وہ آپ آگیا جا کر اترنے کا بھی موقع تھا یعنی کہ تو اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے جتنا آپ چڑھو گے اتنا آپ آسانی سے اتر بھی جاؤ گے تو ڈھائی کلومیٹر جانا ڈھائی کلومیٹر آنا تھا اور token آپ کو جو starting point تو وہاں پر آ کر جمع کرنا تھا جو کنڈیٹ 24 سیمیٹر میں آ گئے تھے ان کو qualify کر دیا گیا ہے 24 سیمیٹر میں جو ہے تو running کا جو ہے time دیا جا رہا ہے 24 سیمیٹر میں باقی سارے جو کنڈیٹر وہ آ گئے تھے اور لگوہ دس کنڈیٹ نہیں آ پائے تھے تو وہ ان کو fail کر دیا گیا تھا تو آج کا process سب سے آسان یہی تھا کہ running میں جو کنڈیٹ qualify ہوئے تھے وہ بہت ہی کم ہوئے تھے اس کے بعد وہاں پر جو ہے document چیک کیے گئے تو document کی آپ detail میں ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لنک آپ کو اسی ویڈیو کے addition سے مل جائے گا کہ کون کون سے وہاں پر document چیک ہو رہے ہیں پھر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے جو سارے document ہیں Adhar card, pen card, domicile certificate, cast certificate, character certificate, 10 photo آپ کے یہ سب وہاں پر چیک ہو رہے ہیں اور ساتھ یہ آپ کے پاس اس کی photo کو بھی original دونوں ہی ہونے چاہیے اب بات کرتے ہیں دوستو document کے بعد document کے بعد دوستو sorry running کے بعد آپ کے height ہوئی تھی height, chest, weight اس کے بعد آپ کا documentation یہ ہوا تھا اور اس کے بعد دوستو آپ کا ہوا تھا وہاں پر trade test trade test میں دوستو کچھ نہیں ہے بہت ہی آسان trade test ہو رہا ہے آپ کو درنے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی simple trade test وہاں پر ہو رہا ہے یادی آپ کا cook کا ہے تو وہاں پر جوستو آپ سب پوچھیں گے کہ کس طریقے سے کھانا بناتے ہیں اب بنوا کر نہیں دیکھیں گے جو باقی trade ہوتے ہیں اور force میں تو اس میں بنوا کر دیکھتے ہیں کھانا اس میں ایسا نہیں ہے اس میں پوچھتا کہ دال کس طریقے سے بناتے ہیں وہ بتا دیجئے اور باقی اس میں practical بنواتے ہیں چاول کس طریقے سے بناتے ہیں وہ بتا دیجئے ڈال رکھیں تھی علاوہ چارپمہ اس طریقے کی تو دالوں کے نام بتا دیجئے کہ کون کون سی دالے ہیں اور مسالے رکھے تھے مسالوں کے نام پوچھتے کہ کون کون سے مسالے ہیں وہ سب وہاں پر جو ہے پوچھا گئے تھے ان کے نام بتا دیجئے اس طریقے پر کرایا گیا تھا جیدی سویپر والے کنڈیٹ سے تو سویپر والوں سے جو پوچھا گیا تھا وہ اتنے ہی پوچھا گیا تھا کہ سپائی کس طریقے سے کرتے ہیں کچھ کلیننگ جو کلیننگ کلینر آتے ہیں پروڈکٹو جو آتے ہیں کلینر کے تو ان کے نام بتا دیجئے کہ کون کون سی کلینر کے پروڈکٹ آتے ہیں اور کس کس کام ملی آتے ہیں آر ون آر ٹو اس طریقے سے اور ٹائل کو کس طریقے سے آپ کریں گے جھاڑو کس طریقے سے یہ فول جھاڑو کہاں پر کام ملیتے ہیں یا گولے والی جو جھاڑو ہوتی وہ کہاں پر کام ملیتے ہیں وہ سب پوچھا گیا تھا اتنے ہی تو اس تو کچھ ٹیٹ ٹیسٹ میں پوچھا گیا تھا باقی ہے آپ کو کوئی جان کاری چیزی تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں آپ کو کمنٹ کے جواب مل جائے گا تو ٹیٹ ٹیسٹ کے بعد کچھ نہیں ہوا تھا وہاں پر کنڈیٹ کو جھوڑ دیا گیا تھا اور ڈیٹر نے ایکزام کی دیٹ بھی وہاں پر ترنت دے دی گئی تھی کہ آپ کو جو ایکزام میں کس ڈیٹ کو ہوگا تو سبی کی جو ایکزام ڈیٹ ہے وہ الگ الگ دی گئی تھی یہ دوستو سریکسن پروسس تھا یعنی کہ فیجیکل کا پروسس رہا تھا آج یعنی دوستو آپ کو کوئی جان کاری چیزی تو کمنٹ کر دیجئے آپ کو کمنٹ کا جواب مل جائے گا لگاتار جان کاری پانے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور باقی جان کاری آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گے وہاں سے جا کر دوستو آپ ویڈیو دیکھ لیجئے وہاں پر آپ کو ساری ویڈیو مل جائیں گے ملتے ہیں ریکس ویڈیو اس ویڈیو میں دیں جائیں جائے بھارت